ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوگے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پرانی شرٹ لے لی ہے اور آج ہم اس کا یوز کر کے بہت اچھی تین چیزیں اپنی بنانے والے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھی سے سیٹ کر کے رکھ لی ہے اس شرٹ کو اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں نشان لگانے ہیں تو دیکھیں میں اس طرح سے لمبائی میں دونوں سائٹ سے اس کو کٹ کر دوں گی تو سب سے پہلے ہم ن نشان لگا لیا ہے کولر کی سائٹ اور اب ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے بلکل اچھے سے اور میں نے دیکھے اس طریقے سے یہاں سائٹ سے کٹنگ کر دیا ہے اور ہمیں تینوں سائٹ سے اسی طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے اپنی شرٹ اور ہم شرٹ کا یوز کر کے بہت ہی اچھا ایک ڈی آئی وائی بنانے والے ہیں تو ہمیں نہ ہی فوم کی ضرورت ہے نہ ہی ہم چین یوز کریں گے ہم کچھ بھی یوز نہیں کریں گے صرف ہم اپنی شرٹ لیں گے اور ایک پلاسٹک بوری کا یوز کریں گے اور بہت ہی اچھا ہمارا ہے کہ سٹورج بیک ریڈی ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے نیچے کی سائٹ دیکھیں اس طریقے سے سیدھا کرنے کے لیے نیچے سے گولائی میں اگر آپ کی شرٹ بلکل سیدھی ہے نیچے سے تو بلکل بھی اس کو کٹنگ نہ کریں تو فرینڈز یہاں پر میں آپ کو اس کا میزرمنٹ بتاتی ہوں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 19.5 انچ اس کی چوڑائی ہے اور 22 انچ اس کی لمبائی ہے اب ہم کی کیا کریں گے اپنی دونوں پارٹس کو دیکھیں اُلٹا کر کے رکھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے ایک پارٹ رکھ لیا ہے بٹن والا اور دوسری پارٹ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور اب دیکھیں میں دونوں سائٹ اس میں سلائے لگا لوں گی تو یہاں پر دونوں سائٹ سلائے لگ گئی ہے اور یہ ہمارا دیکھیں پورا پارٹ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھیں اس پر پلاسٹک بوری کا یوز کریں گے تو میں نے یہ پلاسٹک بوری لیا ہے میں سائٹ سے اس کو کٹ کر اور دیکھیں ایک سائٹ سے اور اس کو کٹ کر لوں گی اس کو پورا اوپن کر لوں گی اور اب ہم ہماری جو شرٹ والا پارٹ ہے پورے اچھے سے سیٹ کریں گے پلاسٹک بوری کے ساتھ دیکھیں میں نے اس طریقے سے رکھ لیا ہے سیدھا سائٹ میں اندر کے سائٹ رکھ لوں گی اور اب دیکھیں ہم نے یہ جو پٹی ہے سائٹ والی ہماری بٹن اور کاج کی ہم اس پر اپنی پلاسٹک بوری نہیں لگائیں گے تو میں نے دیکھیں چھوڑتے ہوئے پین اپ کیا ہے سائٹ سے ہم بلکل چھوڑ دیں گے بٹن اور کاج والی پٹی تو دیکھیں اب میں دونوں سائٹ اس میں سلائے لگاؤں گی لمبائی میں اور دیکھیں سیدھی سائٹ اندر کی سائٹ ہے اور ہمیں صرف دونوں سائٹ اس میں سلائے لگانی ہے تو یہاں پر دونوں سائٹ ہماری سلائے لگ گئی ہے اور ایکسٹر جو بھی آٹا بے گے دیکھیں میں اس کو کٹ کر دوں گی سائٹ سے دونوں سائٹ سے دیکھیں میں نے کٹ کر دیا ہے تو اب دیکھیں ہم اس پارٹ کو سیدھا کر لیں گے تو یہاں پر بہت ہی آسانی سے دیکھیں میں اس کو پلٹ لوں گی اور اچھے سے دیکھیں اب ہم اس میں چاروں سائٹ ہمیں سلائے لگانی ہے فینیشنگ والی تو یہاں پر دیکھیں جو ہماری کھلی والی سائٹ ہے تو ہم اس طرح اندر کی سائٹ آٹا بے گ کو فولڈ کر کے اور کاج بٹن کی پٹی سے پیچھے ہی رکھیں گے تو دیکھیں میں آپ کو سلائے لگا کر دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے کاج بٹن کی پٹی سے پیچھے ہی رکھی ہے آٹا بے گ کو اور اب میں یہاں پر سلائے لگا دوں گی اور ہمیں چاروں کورنرز پر فینیشنگ کی اسی طریقے سے سلائے لگانی ہے اس سے ہمارا جو شرٹ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی آٹا بے گ کے ساتھ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پیچھے ہی رکھا ہے اپنی پلاسٹک بوری کو دیکھیں بٹن کی پٹی سے اور اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ کو ایکسٹر لگتا ہے تو آپ اس کو اندر کی سائٹ فولڈ کر سکتے ہیں یا پھر کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اندر کی سائٹ فولڈ کر کر اس کو فینیشنگ کے ساتھ سل لیا ہے اور بہت ہی اچھا فرینڈس ہمارا سٹوریج بیک بننے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں بیچ بیچ میں بھی سلائی لگا لوں گی اس سے بہت ہی اچھے سے ہماری جو شرٹ کا کپڑا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا پلاسٹک بوری کے ساتھ اس طرح جو پرانی شرٹ ہوتی ہیں مجھ سے بہت ہی اچھے ڈی آئی وائی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اپنا اس سٹوریج بیک بنا سکتے ہیں تو آج میں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو صرف ہمیں ایک پارٹ ریڈی کر لینا ہے دیکھیں بڑا تو ہمارا بگ سائز کا پارٹ ایک ریڈی ہو گیا ہے دونوں سائیڈ دیکھیں یہ بٹن والی سائیڈ ہے اور یہ کاج والی سائیڈ ہے تو دیکھیں دونوں سائیڈ ہم نے اچھے سے اس کو فنش کر لیا ہے اور سائیڈ میں دیکھیں ہم نے سلائیاں لگا لی ہیں بیچ میں بھی ہم نے سلائیاں لگا لی ہیں اور اب میں آپ کو اس کا میزرمنٹ بتاتی ہوں دیکھیں اس کی جو پوری لمبائی ہے 36.5 انچ ہے تو اب میں دیکھیں اس کی چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے بتاتی ہوں اس کا کتنا ناب ہے تو یہاں پر جو اس کا ناب ہے وہ 9 انچ آ رہا ہے تو میں نے 9.5 انچ کے دو پارٹس ریڈی کرے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے جو باجو تھی میں نے اس میں سے دو پارٹس نکال لیے ہیں 9.5 انچ بائی 9.5 انچ کے میں نے دو پارٹس ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس کے ساتھ دیکھیں پلاسٹک بوری کو سیٹ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے سیرے کپڑے پر میں نے اس طرح رکھ لیا ہے سیدھی سائیڈ اندر کی سائیڈ کرتے ہوئے اور تین سائیڈ میں سلائے لگا لوں گی تو دونوں پارٹس مجھے اسی طریقے سے ریڈی کرنے ہیں ایک سائیڈ ہمیں نہیں سلنا ہے صرف ہمیں تین سائیڈ سے اس میں سلائے لگا لینی ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے تین سائیڈ اس میں سلائے لگا لی ہے اور اب میں سائیڈ سے دیکھیں کٹ کرتے ہوئے تھوڑے سی کورنرز اور ان کو سیدھا کر لوں گی پلٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سی کورنرز نکالتے ہوئے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور اب ہم بیچ میں بھی ایک سلائے لگا دیں گے اور ٹاپ سیچ لگا دیں گے اس سے ہمارا پورا اچھے سی سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پہلے کھولی والی سائٹ سے سلنا سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چاروں کورنرز پر اچھے سی فنیشنگ کے ساتھ سلائے لگا لیں گے اور آپ بیچ میں بھی ایک سلائے لگا لیں تو یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں دونوں پارٹس ریڈی ہو کر اب ہم دو پٹیاں لے لیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں نے دو ہینڈل ریڈی کیا ہے 11 بائی 1 انچ کا 1 انچ اس کی چوڑائی ہے تو بھی بلکل سینٹر میں نشان لگا لوں گی اور دو انچ ادھر کی سائٹ سے دو انچ ادھر کی سائٹ سے ایک نشان لگاؤں گی اور یہاں پر اپنا جو ہینڈل ہے وہ سیٹ کروں گے اندھر کی سائٹ تھوڑا فولڈ کرتے ہوئے اس طرح میں لگا لوں گی ہینڈل تو دونوں پارٹس میں ہمیں اسی طریقے سے ہینڈل لگانے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر بھی نشان لے لیا ہے اور اب میں یہاں پر بھی اندھر کی سائٹ تھوڑا سا فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہینڈل لگا لوں گی تو دونوں ہمارے دیکھیں ہینڈل لگ گئے ہیں اچھے سے تو ہمارا یہ والا پارٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنا مین پارٹ لے لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ادھر کی سائٹ سے نہیں ہم اس طرح رکھ لیں گے اپنے اس پارٹ کو اور یہاں سے ہم اپنا یہ جو ہمارا ہینڈل والا پارٹ ہم لگانا سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں جو ہماری یہ بٹن والی سائٹ ہم اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے لگائیں گے اور یہاں پر سلتے ہوئے اس طرح سے ہم اس کو گھوماتے جائیں گے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس طرح رکھ لیا ہے کھولی سائٹ میں نے دیکھیں یہاں پر رکھی ہے اور اس طرح یہاں پر میں اس کو سل لوں گی اور اب میں اس کو ہی گھوماتے ہوئے پھر سے یہاں پر ایک سلائے لگا لوں گی اور پھر سے میں اس کو گھوما لوں گی ایک بار اور یہاں پر بھی میں سلائے لگا لوں گی تو ایک سائٹ سے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لگ کر اب ہم دوسرے سائٹ بھی اسی میتھرڈ سے اپنا یہ ہینڈل والا پارٹ لگا لیں گے تو بہت ہی بگ سائز کا ہمارا ایک یوسفل اور بڑا سٹوریج بوکس ریڈی ہونے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں سلائے لگا لوں گی سلائے لگ گئی ہے اور اب میں یہاں پر بھی ایک سلائے لگا لوں گی پکڑتے ہوئے سلائے لگا لیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا اچھے سے ہینڈل والا پارٹ لگ گیا ہے دو رو سائٹ ہمارا اچھے سے لگ گیا ہے پارٹ اور اب جو نیچی کے سائٹ سے ہم نے ایک سائٹ چھوڑ دیا تھا تو ہم یہاں پٹی یوسف کریں گے تو یہاں پر میں اس طریقے سے رکھتے ہوئے اور ڈبل فورڈ کر کے یہاں پر میں اس کو فنش کر لوں گی تو ہماری پٹیاں بھی لگ گئی ہیں اور ہمارا بہت ہی خوبصورت سا دیکھیں ایک سٹوریج بیگ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھی سپیس کے ساتھ آپ اس میں بلینکٹس رکھ سکتے ہو ڈبل بیٹ کا کمبل اس میں آسانی سے آ جائے گا سنگل بیٹ کا کمبل آ جائے گا اس میں بیٹ شیٹس آ جائیں گی اور کافی سارا سامان آپ اس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اس طریقے کے سٹوریج بیگ بہت اچھے ہوتے ہیں ہم نے کسی چین کا یوز نہیں کرا اور دیکھیں میں نے اس میں کافی سارے اپنے کپڑے رکھے ہیں اور دوسرے سیٹ بھی دیکھیں میں کافی سارے اس میں کپڑے رکھنے والی ہوں اور بہت ہی اچھے سپیس ہے آپ اس میں کافی سارے بچوں کے یا اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں ونٹرز کے کپڑے رکھ سکتے ہو اور یہاں پر دیکھیں تیسری لائن بھی ہماری اچھے سے ریڈی ہو جائے گی کپڑے لگ کر اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل صندوق والا سٹائل ہے دیکھیں اور اس طرح ہم نے کافی اچھے سے اس میں کپڑے سیٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں اور بہت ہی اچھا سپیس ہے آپ اس میں بلینکٹس بھی رکھ سکتے ہیں اور اب دیکھیں میں اس کو آپ کو بند کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بلکل بھی جھنجٹ نہیں ہے چین لگانے کا یا پھر فوم شیٹ لگانے کا صرف ہمیں ایک آٹا پلاسٹک بوری چاہیے اور ہمارا ایک بہت ہی خوبصور سا سٹوریج باکس ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں ہینڈل بھی لگائے ہیں ہم اسے ایزلی کیری بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بلکل بھی چین کا یوز نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں ہینڈلز کے ساتھ ہم اس کو ایزلی کیری بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ میں اور پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا شیئر کرنا تو بہت ہی خوبصورت سا دیکھیں ہمارا ایک سٹوریج باکس ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایزلی دیکھیں جب بھی ہمیں ضرورت ہے ہم بٹن کھول کر اس کا یوز کر سکتے ہیں اور دیکھیں بہت ہی سندر سا اس کا لک ہے تو کیسا لگا آپ لوگوں کو ضرور بتانا تو چلیے بڑھتے اپنے نیکسٹ آئیڈے کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے بچوئی سلیفز میں سے دو پٹیا لے لی ہیں اور میں اس طریقے سے انہیں سلائے لگا کر جوائنٹ کر لوں گی تو اس کی جو لمبائی ہے 10x5.5 inch ہے اور اب دیکھیں میں اس کو بلکل برابر کر لوں گی تو اب دیکھیں میں نے ایک چین لے لیا یہاں پر میں اس طریقے سے یہاں چین میں سلائے لگا لوں گی اور اوپر سے دیکھیں ٹاپ سیچ لگا لوں گی اور اب ہم دیکھیں اس طریقے کی ٹرانسپیرنٹ چھیٹ لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں اس میں سلائے لگا لوں گی اور پھر اس میں دیکھیں اوپر کی سائٹ سے ٹاپ سیچ لگا لوں گی تو یہاں پر میں اندر کی سائٹ سے بھی ایک فیبرک کا یوز کروں گی دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر میں تینوں سائٹ ایک سلائے لگا لوں گی اور ہمارا یہ کپڑا لگ گیا ہے اب میں اس طریقے سے پلاسٹک شیٹ کو اس طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے تینوں سائٹ سلائے لگا لوں گی سلائے لگ گئی ہے ہماری دیکھیں اور جو بھی ایکسٹرا ہے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں دیکھیں پٹیاں لگائیں گے تینوں سائٹ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کی پٹیاں کٹ کی ہیں اور پیچھے کے سائٹ سے اس طریقے سے پہلے میں نے اس کو جوائنٹ کا اور یہاں سے دیکھیں دabble فولڈ کرتے ہوئے میں یہاں پر سلائے لگا لوں گی تو یہاں پر لگ گئی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ بھی لگا لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک اور پٹی لے لی ہے اور میں اس طریقے سے لگاتے ہوئے یہاں پر دabble فولڈ کر کے اس کو فنش کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی سندر سا کیوٹ سا ایک پاؤچ ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کا ملٹی پرپس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس میں اپنا میک اپ کا سامان یا پھر کچھ بھی ضروری چیزیں یا پھر سٹیشنری کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سا دیکھیں ہمارا ایک بلکل فری آف کوسٹ پیارا سا پاؤچ ریڈی ہو گیا ہے سیکنڈ والا آپ کو کیسا لگا آئیڈیا ضرور بتانا کمنٹ میں شرٹس میں سے جو بچا ہوا کپڑا تھا سلیو میں سے میں نے اس کا یوز کر کے ایک پاؤچ ریڈی کیا ہے تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو دیکھیں یہاں پر میں نے کالر لے لیا ہے بچا ہوا تو کالر کو ڈبل فولڈ کر کے میں دیکھیں فائیو انچ پر میزر کر لوں گی اور یہاں پر دیکھیں میں اس کو کٹ کر لوں گی اور اب دیکھیں میں یہاں پر اس طرح رکھتے ہوئے سیدھے سائیڈ اندر کی سائیڈ کرتے ہوئے یہاں پر نیچے کے سائیڈ سلائے لگاؤں گی ایک سلائے لگ گئی ہے اور اب اسے سیدھا کرتے ہوئے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ ہمیں سلائے لگانی ہے صرف یہاں تک سدھائی میں دیکھیں دونوں سائیڈ ہمیں ایک برابر لمبائی میں سلائے لگانی ہے تو دیکھیں دونوں سائیڈ میں نے سلائے لگا لی ہے ہمارا ایک منی پاؤچ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کا ملٹی پرپس سے یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس میں کوئنس رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنی کچھ بھی چھوٹی موٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور ایزیلی اس کو اپنے پرس میں کیری کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہیڈ فون رکھ کے دکھا رہی ہوں لیڈ اور دیکھیں اس طرح ہم رکھ کر آسانی سے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم موستی ایسا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں رکھ کر اور ہمیں دھیان نہیں رکھتا ہم نے کہاں پر رکھی ہے تو ہم اس طرح چھوٹے سے ایک پاؤچ میں رکھ سکتے ہیں تو اس منی پاؤچ کا یوز آپ بہت ہی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں کوئنس رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے کچھن کا ضروری سمان یا پھر اپنے پنس وغیرہ کچھ بھی سمان رکھ سکتے ہو اور کافی یوزفل ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتانا اور پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا تو آج آپ کو میرے تینوں آئیڈیا کیسے لگے ضرور بتانا کمنٹ میں Thank you so much